موسیقی 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 اس کی سائز کو کم کر دینا ہے اور کچھ اس طرح سے یہاں پر آپ نے آ جانا ہے پھر آپ نے جو ہے نا یہ سائیڈ والے وال پر کلک کر دینا ہے اور پھر یہاں پر میٹیریل پر کلک کر کے ٹیکسچر پر کلک کر دینا ہے پھر پلس وال آئیکن پر کلک کر دینا ہے اور پھر فائلز پر کلک کر کے یہاں پر کیفے کے نام سے جی پی جی فائل ہوگی اس کو جو ہے نا یہاں پر ایڈ کر دینا ہے تو یہاں پر ہمارا یہ ایڈ ہو چکا ہے پھر کچھ اس طرح سے یہاں پر آپ نے آ جانا ہے اور اس والے جو یہاں پر کریکٹر ہے اس کے فیس پر کلک کر دینا ہے یہ فیس کا کچھ اس طرح سے لائنز آ جائے گئے پھر آپ نے جو ان پر سے میٹیریル پر کلک کر دینا ہے تیکسچر پر اور پھر پلاس والا ایکل بر کلک کر کے فائلز ماں جانا ہے اور یہاں پر فیس کے نام سے ایک پینجی ہوگا اس کو ایڈ کر دینا ہے اسی طرح اگین آپ نے ہیڈ پر کلک کر دینا ہے پھر میٹیریل پر پھر ٹیکسچر پر کلک کر کے پھر سے فائلز ماں جانے اور یہاں پر آپ نے جو ہے نا اس کے ہیڈ کو سیلیک کر دینا ہے تو ہیڈ بھی سیلیکٹ ہو گیا پھر آپ نے جو ہے نا اس کے شٹ کو سیلیک کر دینا ہے پھر سے میٹیریل پر پھر ٹیکسچر پر پھر پلس وال آئیکن پر کلک کر کے فائلز ماں جانے اور یہاں پر شٹ کو سیلیک کر دینا ہے شرٹ کو سلیک کرنے کے بعد جو ہے نا اس کے نیچے پینڈ رہے گئے پھر پینڈ پر کلک کر دینا یہاں پر شو نہیں ہو رہی میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ اس کو شو کیسے کرنا پھر آپ نے میٹیریئر پر کلک کر دینا ٹیکسچر پر پھر کلاس والا آئیکن پر کلک کر کے فائلز ماہ جانے اور یہاں سے شرٹ کو جو ہے نا ایڈ کر دینا تو یہ کام ہمارا ہو گیا پھر آپ نے تری ڈاٹ پر کلک کر دینا اور یہاں سے سیو پر کلک کر دینا اور ہوم میں آ جانے ہوم آنے کے بعد پھر سے اس والے کو سلیک کر دینا جو ابھی آپ نے جو ہے نا جس نام سے سیو کیا ہوگا اور پھر یہاں سے اوپن پر کلک کر دینا ہے اور یہاں پر پھر سے دو فنگرز کے ساتھ اس کو جو ہے نا کچھ اس طرح سے اس کی سائز کم کر دینا ہے اور پھر سے یہاں پر آپ نے آ جانے اور یہاں پر آپ کی ٹیکسچر جو ہے نا لگ چکی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پھر آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے اپنے گرہ پر اپنا نام لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں سب سے پہلے میں یہاں پر لائٹنگ کو جو ہے نا ایٹ کر دیتا ہوں پھر یہاں پر اپنے لائٹ والے اس والے آئیکن پر کلک کر دینا ہے اس لائٹ پر اور پھر جو ہے نا آپ نے اس کے کلر کو سلیک کر دینا ہے تو میں یہاں سے اس کا یلو سلیک کر دیتا ہوں اور اس کی رینج جو ہے نا رینج کو میں ٹوینٹی کر دیتا ہوں 25 کر دیتا اس کو اوکے کر دیتا پھر اس کے بعد اس کی intensity آپ چاہے نا کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر اس کی 250 رکھ دیتا ہوں سوری یہاں پر یہاں پر میں only 50 رکھ دیتا ہوں only 50 بھی زیادہ ہیں تقریبا 25 رکھ دیتا ہوں اور اس کو اوکے کر دیتا ہوں پھر آپ نے range مان جانا ہے پھر سے آپ نے range مان جانا ہے اور یہاں پر اس کو جوئے نا 30 کر دیتا ہوں 30 زیادہ ہے 20 رکھ دیتا سوری 25 صحیح ہے جس طرح سے اور یہاں پر اس کو جوئے نا مو کر دینا ہے تاکہ ایک سائٹ پر اس کی جوئے نا light اچھی سے آ جائے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پھر آپ نے جوئے نا گر آپ اپنا نام لگانا چاہتے ہیں یہاں پر اس والے دیوار پہ تو میں وہ بھی آپ لوگوں کو لگانا سیکھا دیتا ہوں پھر آپ نے یہ کیوب والا آئیکن پر کلک کر دینا ہے یہاں سے آپ نے text کو select کر دینا ہے text کو select کرنے کے بعد یہاں پر یہ lines میں text کو select کر دینا ہے اور یہاں سے جو ہے نا آپ نے کچھ بھی اپنا نام لگ سکتے ہیں جہاں پر میں اپنا نام لگ دیتا ہوں اس کو اوکے کر دیتا ہوں پھر آپ نے font ما جانا ہے آپ کونسا بھی font use کر سکتے ہیں یہاں پر میں یہ والا use کر دیتا ہوں پھر اس کو کچھ اس طرح سے اوپر لے کے آنا ہے تو اس کے جو ہے نا size توڑی کا مٹ اس کی size بڑھانے کے لیے یہاں پر اس والا آئیکن پر کلک کر دینا ہے تو اس کو اس طرف کچھ اس طرح سے لے کے جانا ہے اور یہاں سے اوپر لے کے جانا ہے تو یہ ہماری اس کی size بھی بڑھ چکے پھر آپ نے اس والا آئیکن پر کلک کر دینا ہے کچھ اس طرح سے اس side لے کے آنا ہے اور یہاں پر اس کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لئے کچھ اس طرح سے لے کے جانا ہے تو یہاں پر میں اس کو اس طرح سے یہاں پر لے کے آتا ہوں اور اس کو دیوار کے ساتھ صحیح سے لگانے کے لئے یہ میڈل والا آئیکن پر کلک کر دینا ہے اور یہاں سے یہ گرین والے کو جو ہے نا گرین والے کو مو کر دینا ہے گرین لائن کو پر کلک کر کے اس کو کچھ اس طرح سے مو کر دینا ہے جیسے میں کروں پھر اس کو باہر لانا ہے پھر یہ بلو والے لائن کو ایرو کا آئیکن ہے نا اس کو باہر کی طرف لے کر آنا ہے تو یہ ہمارا عجیب سا بن گیا ہے پھر سے اس والے آئیکن پر کلک کر دینا اور اس کی روٹیشن کو جائنا جس طرح سے کر دینا ہے اور یہ والا جس طرح سے تو یہ بھی ہمارا بن چکے پھر اس کے کلر کو جائنا آپ نے نیچ آ جانا ہے میٹیریال پر بھی کر دینا ہے ٹیکسچر پر اور پھر یہاں سے آپ نے کلر کو سیلیکٹ کر دینا ہے اور یہاں سے یہ بھی میں یلو کر دیتا ہوں کچھ اس طرح سے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے پھر اس کے بعد کلر تو کلر لگانے کے بعد آپ نے تری لائنز پر کلک کر دینا ہے اور رینڈر پر کلک کر دینا ہے سوری رینڈر سے پہلے یہاں پر کیمرہ پر کلک کر دینا ہے اور یہاں سے جمپ ان کلک کر دینا ہے جمپ ان پر کلک کرنے کے بعد تری لائنز پر کلک کر دینا ہے اور یہاں سے رینڈر پر کلک کر کے یہاں سے اس کی کوالٹی ٹین ایٹی پی اور پھر یہاں سے فرام زیرو یہاں پر زیرو لکھ دینا ہے اور یہاں پر فائف ہنڈرٹ لکھ دینا ہے اور یہاں سے پھر رینڈر پر کلک کر دینا ہے تو رینڈر ہونے کے بعد ہماری ویڈیو کچھ اس طرح سے یہاں پر آ چکے پھر آپ نے اس کو سیو کر دینا ہے سیو ٹو گیلری پر کلک کر دینا ہے تو اس طرح کی مزید ٹری ڈی ایڈیٹنگ کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کبھی تک لائک نہیں ہے تو جلدی سے لائک کریں اللہ حافظ